اب آپ کا سفر شروع ہوا عرفات کی طرف سبحان اللہ اب آپ صبح صبح نکلیں گے تو وہ عظیب منظر ہوگا کہ ساری دنیا کا مسلمان الگ الگ رنگ کا مسلمان الگ الگ نسل سے آنے والے لوگ الگ الگ ملک سے آنے والے الگ الگ زبان کلنے والے الگ الگ لباس کرنے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نباز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے لبیق اللہ هم لبیق لبیق لا شریف لکر لبیق ان الحمد و نعمت لکا والملک لا شریف لکر لکر لبیق اللہ هم لبیق لبیق لا شریف لکر لبیق ان الحمد وا النعمت لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَحِيْتَ لَكَ لَا شَحِيْتَ 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 لَا شَحِ لَكَ وَالْمُلْءُ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ 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 لَا شَرِيْك یہ دیکھئے یہ وہ منظر ہے لوگ عرفات کی طرف چوڑے پڑ رہے ہیں یہاں کیوں آ رہے ہیں ہم اللہ اتبر آپ سوچیں یا اللہ تو نے یہاں کیوں بلایا ہم کو معافی کرانی تھی نا کعبہ تیرا گھر ہے حتیم وہاں پہ موجود ہے مزاگر احمد وہاں ہے مقام ابراہی وہاں پہ رہے حضر اسود وہاں پہ رہے مقام مستجاہ وہاں پہ رہے ملتظم وہاں پہ رہے باب کعبہ وہاں پہ رہے زمزم وہاں پہ رہے صفا وہاں ہے بربا وہاں ہے پھر یہاں کیوں بلایا ہے تو آواز آئے گی بندے تیرے باپ کو بھی یہیں بلایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو یہیں بلایا تھا اسلام یادگاروں کو مٹانے کا مذہب نہیں ہے یادگاروں کو قائم رکھنے کا مذہب ہے اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا تھا نازل ہوئے تھے آپ کو بتائے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اکھنڈ بھارت کا ایک حصہ تھا سری لنکا اس وقت وہاں پر آپ اتارے گئے تھے اور حضرت ہوا جو ہم سب کی ماں ہیں وہ جدہ میں اتاری گئے تھے اور تین سو سال تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جو ملاقات کروائی تھی وہ اسی عرفات کے بیدار میں یہ جو آپ کے سامنے جبل ہے یہ پہاڑ اس کو کہتے ہیں جبل رحمت کیا کہتے ہیں دیکھو یہ کیسی جگہ ہے کہ یہاں رحمت نہیں رحمت کا پہاڑ ہے محبت سے بری ہے سبحان اللہ یہ آپ کو نظر آئے گا جب آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اور اوپر دیکھئے جبل رحمت پر ایک کھمبہ سفید کلر کا یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت ہوا کی اللہ نے ملاقات کروائی تھی اور وہ دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اللہ تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں جن کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ آپ انشاءاللہ بہت جلدی اس مجمع میں ہم اور آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح ہم بھی دعا کر رہے ہوں گے سورج غروب ہو رہا ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے گناہوں کا سورج بھی غروب ہو رہا ہوگا اور نیکیوں کا چاند تُرو ہو رہا ہوگا دسوی رات آنے والی ہوگی اس سے پہلے عرفات کا یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا تو آپ دیکھیں عرفات میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو رائیڈ شائیڈ میں اگر آپ کو دیکھنا ہو آپ کی جو ٹینٹس نظر اوپر سے ایک جو نظر یہ تو پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کا مپ ہے اس کا اور اس سے پہلے کہاں یہ یار دیکھیں سمندر ہے پورا یہ سروں کا سمندر ہے ایرام میں سفید کپڑوں میں ایک ہی لباس میں اس کا ہم حصہ ہوں گے اس پر آپ گوھر کیجئے اس کا ہم حصہ ہوں گے اس سمندر کا ایک قطرہ ہم ہوں گے اس سے پتا چلا کہ ہم ویسے تو تنہا ہم قطرہ ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن جب اس کا سمندر میں ہم سما جاتے ہیں تو ہم بھی سمندر بن جاتے ہیں ہم اجتماعی امت کا ایک تصور جانتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب ہم اس امت کے اتنے بڑے سیکشن کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہم بھی ایک طاقتور سمندر بن جاتے ہیں کہیں الگ بڑھ جاتے ہیں تو ہم ایک قطرہ بن جاتے ہیں اللہ ہمیں اس قوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا اور اس میں جو ان کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے لکاہ کتابوں میں کہ دو نبی ہر سال یہاں پر حاضر ہوتے ہیں حضرت علیہ السلام آتے ہیں حضرت حضرت حضر علیہ السلام آتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں دونوں دعائیں کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفات کے میدان میں اسی جبل رحمت کے دامن میں جو ابھی آپ نے سکرین پر دیکھا تھا جبل رحمت اس کے دامن میں سرکار علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا اور یہی پر حضور علیہ السلام نے اپنا جو آخری خطبہ دیا تھا وہ ایک تاریخی خطبہ تھا ہیومن رائٹس کا ایک عظیم چپٹر تھا ہیومن رائٹس کا ایک عظیم ڈاکومنٹ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا فرمایا تھا آج سے سودی لین دین کو میں فتم کرتا ہوں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں کوئی کالا کسی گورے سے کم نہیں ہے اور کوئی گورا اپنے رنگ کی بنیاد پر کسی کالے پر فوقت نہیں رکھتا کوئی امیر نہیں ہے کوئی غریب نہیں ہے ہاں اگر کوئی کسی کو عزت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا اور پریزگاری اختیار کرنے والا ہے یعظیم خضبہ میرے آقا نے دیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا مجمع تھا نہ کوئی مائنگ تھا نہ کوئی سپیکر تھا نہ کوئی امپلی فائر تھا لیکن سامنے بیٹھنے والے صحابہ جتنا سنتے تھے آخر میں بیٹھنے والوں تو بھی اتنا ہی سنائی دے رہا تھا یہ میرے آقا علیہ السلام کا موجزہ تھا جو اسی عرفات کے بیدان میں ظاہر ہوا تھا حج کرنے والوں صرف اپنی بخشش کی بات کرو گے تو بات تو کرو لیکن اس رسول کی یاد بھی کرو جنہوں نے یہاں پر دعائیں مانگی تھیں جنہوں نے امت کی بخشش کی دعائیں مانگی تھیں اور صرف اپنی دعا پر توقل نہ کرو بلکہ رسول اللہ کی دعاوں کا حصہ بھی مانگو صدقہ بھی مانگو ان پر ضرور السلام بھی بھیجو اور کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے اپنی حاضری کا اپنی اٹنڈنس لگانے کی کوشش کرو لبیک اللہ اللہم لبیت اللہم لبیت آپ اپنے ٹینٹ میں پہنچیں گے ایک طرف آپ کو مسجد نمرہ نظر آئے گی مسجد نمرہ یہ دیکھئے یہ مسجد ہے یہ عرفات کی مسجد ہے یہ آپ کو نظر آئے گی مسجد نمرہ اور یہ لوگوں کا سمندر اس کی اطراف آپ کو نظر آئے گا لیکن آپ کا ٹینٹ ضروری نہیں کس کی قریب ہو وہ کسی اور کونے پر بھی ہو سکتا ہے مگر یہ مجھ سمجھئے کہ آپ کہیں دور پڑے ہوئے ہیں میرے آقا نے فرمایا پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے تو اس کسی کونے میں بھی رہنے والا اتنی ہی رحمت پائے گا جو یہاں قریب رہنے والا پائے گا یہ قریب اور دور یہ فاصلے تو ہمارے لیے ہیں اس کی رحمت تو سب کو دامن میں لینے والی ہے وہ اپنے دامن رحمت میں سب کو لیتا ہے وہ گناہگاروں کو بھی لیتا ہے وہ نیکوکاروں کو بھی لیتا ہے اور اپنے نیکوں کے صدقے میں وہ اپنے بروں کو بخش لیتا ہے اللہ اکبر آپ ٹینٹ میں پہنچیں گے آج ایک سنت ہم کو ادا کرنی ہے وہ سنت ہے کہ عرفات میں زوال سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے لیکن اس غسل میں ہم کو سابن وغیرہ نہیں لگانا ہے یا میل چھوڑانا نہیں ہے کیونکہ احرام کی حالت میں میل چھوڑانا مقروح ہے اس لیے صرف پانی بہانہ ہے اور غسل کے تین فرائز تو آپ سب کو معلوم ہوں گے وہ تین فرائز ادا کرنے اس لیے آج حاجی کو یہاں روزہ رکھنا بھی مقروح ہے اس لیے کہ دعا مانگنے میں کمزوری آ جائے گی اللہ چاہتا ہے کہ بندے تو مانگ یہاں کوئی اور دوسری مقصود عبادت فرض نہیں کی گئی ہے کہ سو رکعت نماز پڑھنی ہے یا اتنے رکعت تلاوت کرنی ہے کچھ نہیں ہے بندے تو یہاں آیا ہے تو صرف مانگ میں تجھے مانگنے والوں کو عطا کرنے کے لیے میں نے یہاں پر بلایا ہے اس لیے مانگنے میں کمی نہ کر دعا کر بس تو دعا کر بس تو دعا کر میرا وعدہ ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا یا تم مانگوں میں عطا کروں گا تو عرفات میں اب غسل کیسے کریں گے تو اس لیے ایک گروپ کے اندر اگر ایک دو بکٹ ساپ ساپ میں رکھتے ہیں ایک ہر ایک کے پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک بکٹ اور ایک پوٹ آپ کے ساتھ میں رہے گا ایک گروپ کے اندر تو باری باری سے آپ غسل کر سکتے ہیں غسل خانے بنے ہوتے ہیں وہاں آپ جائیں اور غسل خانے ہو کے اندر بھی اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تو بہتر ہے نہیں تو باہر ہی پانی لے لیں اور کھڑے کھڑے غسل کر لیں اس میں یہ چادر جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اوپر کی نیچے نیچے کی اوپر پنگنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس چادر کو اتار دیں اس چادر پر غسل کر لیں کہ اس کو نیچوڑ اس کو باندھ دیں نیچے اس کو نیچوڑ کے گندے پر ڈال لیں تو یہ تھوڑی دن میں سوک جائے گی اس لیے کہ دھوکی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس پانی تین مرتبہ بھا لیا اور ناک پہ پانی چڑھایا غرار رکھی آپ کا غسل ہو گیا دیکھ سنت ددا ہوگی یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کو تو اس کا کوئی ایسی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے لباس میں رہے لبائک پڑھتی رہے اب یہاں زہر کا وقت ہوگا آپ زہر ادا کریں اور اثر کا وقت ہوگا تو اثر کا وقت ایک مبرر کر لیں آپ کے جب حنفی مسئل کے حساب سے اثر کا ٹائم آپ دیکھیں اس ٹائم پر آپ اثر کی نماز اثر کے وقت میں ادا کریں یہاں کنفیوزن کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں جماع بین سلاتین انہیں دو نمازوں کو جماع کرنے والا جو معاملہ ہے وہ ہے کیا تو یاد رکھنا کہ ٹینٹ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جماع نہیں کرنا یہاں عرفات میں نمازوں کو جماع ٹینٹ میں نہیں کرنا ہے ہاں مجدالفہ میں آپ جماع کریں گے میدان میں جب آپ جائیں گے تو لیکن عرفات میں جب اپنے خیمے میں آپ نماز پڑھیں گے تو ٹینٹ میں جماع نہیں کرنا ہے مسجد نمبرہ میں جو جماعات ہوتی ہے تو مسجد نمبرہ کی جماعت میں زہر اور اثر ملائی جاتی ہے لیکن عرفات کے ٹینٹ میں اپنے اپنے ٹینٹ میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز میں ہم کو زہر زہر کے وقت میں پڑھنی ہے اور اثر اثر کے وقت میں پڑھنی ہے اب سمجھو کوئی ایسا آگیا جو نہیں ماننے کو تیار ہے کہ نہیں بھی یہاں تو مسجد یہاں تو جمع کرنی ہے تو آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرنے میں اپنا وقت مت لگائیے اس کو چھوڑ دیجئے اس کو پڑھنی دیجئے وہ جانے اللہ جانے آپ کو جو علماء بتاتے ہیں اس پر تابع بل کیجئے اور اس کی برائی مت کیجئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن یعنی عرفات کے دن جس نے اپنی آنکھ اپنے کان اور اپنی زبان ان تین چیزوں کی حفاظت کی اللہ نے اس کی بخشش کر بایا تین چیزوں کی حفاظت کرنا نہ برا دیکھنا نہ برا سننا نہ برا بولنا عالی حضرت نے لکھا ہے کہ یہ دن دوسروں کے عیب دیکھنے کا نہیں ہے یہ دن تو اپنے عیب دیکھنے کا ہے اب اتنا ٹائم کس ہوئی کہ یہ برا ہے وہ ایسا کر رہا ہے وہ دعائی نہیں کرتا وہ کھانا کھاتے بیٹھا ہے ارے یہ تو نمازی نہیں پڑھ رہا ہے ارے اس نے تو غسلی نہیں کیا یہ سب چیزیں کرنے کے لیے عرفات میں ہم کو نہیں بلا گیا بلکہ اللہ نے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے ہم کو بلا آئے تو ہم دوسروں کا حساب لینے والے ہوتے کون ہیں یہاں پر ہم کو دوسروں کا حساب نہیں لینا یہاں پر اپنا حساب کیسے دینا ہے اس کی فکر کرنی ہے اس لئے اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو نہیں مانتا ہے کوئی نہیں اس کو چھوڑ دیجئے اس کے اللہ کے حوالے کر دیجئے اور آپ اپنے ارکان اچھی طرح کیسے ادا کر سکتے اس کی فکر کیجئے اور اپنے ارکان اپنے علماء کی بہنمائی میں جیسے ادا کرنے چاہیے وہ اسے کی ہی ہے آپ کو کوئی روکے گا نہیں وہاں پر ہر آدمی اپنے حساب سے جو وہاں پر صحیح سمجھتا ہے وہ کرنے لگتا ہے تو اس میں آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے اچھے سے سمجھا کے سمجھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ جانے پر اب یہاں پر کرنا کچھ چیزیں کرنے کا بھی کتابوں میں لکھا ہے تو فرمایا کہ چوتھا کلمہ جو ہے کلمہ تعیی اس کو سو مرتبہ پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو البلک و لہو الحمد بیدیل خیر وہو علا کنی شیئن قدی اس کو کتنی بار پڑھنا ہے سو بار سور اخلاص جو ہے قلو اللہ اس کو سو بار اور درودِ ابراہیل جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا پہلا حصہ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیتا على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اور اس کے آگے وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اس طرح لگانا ہے وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ یعنی اللہ جو رحمت ہے تو نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازم کرمائی اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کے ساتھ ہم پر بھی اور ان کے ساتھ ہم پر بھی یہاں بھی ہم ان کا ساتھ لے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو اس طرح سے سو مرتبہ یہ دروش شریف پڑھنا ہے اگر آپ کو چاہیے بات میں تو موسیٰ بھائی انشاءاللہ وہ لکھ کر کے دے دیں گے اور آپ اس کو سرکولیٹ کر لیے تو تین چیزیں یہ پڑھیں گے آپ زہر زہر کے وقت میں پڑی اثر اثر کے وقت میں پڑی اب یہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں یہاں عرفات میں زمین پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن عرش پر ایک محفل سجی ہوئی ہے بولیے نا عرش پر ایک محفل سجی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو ان کے کھلے چہروں کو دیکھو ان کے کھلے سروں کو دیکھو ان کے بدن سے بہتے ہوئے پسینے کو دیکھو ان کے بدن پر لگی ہوئے گرد و غبار کو دیکھو اے میرے فرشتوں یہ صرف میری رضا کے لئے یہاں پر آئے ہیں اس حالت میں میرے بندے آئے ہیں وہ صرف میرے لئے آئے ہیں اے میرے بندوں اے میرے فرشتوں جواب دو بتاؤ کہ جس بندے نے میری تعریف کی میری حمد کی میری وحدانیت کا اقرار کیا میرے نبی پر درود بھیجا اس کو کیا بدلہ دیا جائے فرشتے ارز کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دیا جائے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بکشش کر پا دی چڑپ کے بولیے کتنا عظیم انام ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب کی بکشش کرما دی اے اہلِ عرفہ آج کے دن میں تم سے راضی ہو گیا اور تمہاری بکشش تو ہو گئی اور سنو تم جس کے لئے بکشش کی دعا کروگے میں اس کی بھی بکشش کر دوں گا یہ حاجیوں کو کتنا بڑا انام اللہ نے دیا ہے فرماتا ہے کہ تمہاری بکشش تو ہو گئی اور جس کے لئے تم دعا کروگے اس کی بھی بکشش کر دوں گا اسی لئے میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی میرے لئے دعا کریں اللہ میں نے بکشش فرماتے ہیں اور اسی لئے مسلمانوں کا دستور ہے کہ حاجی کو جاتے وقت تو ریکویس کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس لئے دعا کرنا کیونکہ حاجی کی دعا مقبول ہے حاجی کی دعا مقبول ہے یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حاجی کی دعا تو مقبول ہے لیکن ایک دوسرے مومن بندے کی دعا بھی ویسے ہی مقبول ہے جیسے حاجی کی احرام کے حالت میں وہ کونسی دعا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے جو دعا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ دعا اس کے لئے کر رہے ہیں وہ نہیں جانتا کہ آپ دعا کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کر رہے ہیں تو فرمایا وہ دعا وہ مقام رکھتی ہے جو ایک حاجی کی حالت احرام میں دعا کا مقام ہوتا ہے محبت سے کہیے اور محبت سے کہیے اور ایک بزرد فرماتے ہیں کہ پتا ہے کہ عرفات کے میدان میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ بتائیے کونسا گناہ نہیں کیا سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ وقت نکل جائے گا میں آپ کو بتاؤں وہ فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میری بکشش ہوئی یا نہیں اس کی رحمت میں شک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ کہ اس نے گناہ کس لیے تم کو دعوت دی اور کریم کا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ وہ بلانے کے بعد خالی چھوڑ دے اگر آپ اپنے گھر کسی فقیر کو بلاتے کہ آپ ابت اس کو میری کچھ دوں گا اور آپ اس کو خالی لڑھائیں گے تو آپ کی شان کے خلاف ہوگا نا وہ کتنا بڑا شان والا ہے وہ سب سے اہوچی شان والا ہے وہ اللہ ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ ستار ہے وہ بفار ہے وہ بفور ہے وہ شکور ہے وہ حلیم ہے وہ کریم ہے سبحان اللہ وہ سبحان ہے سبحان اللہ تو جب اس نے بلایا ہے تو اب ڈاؤٹ نہیں کرنا کہ بخشے گا کہ نہیں وہ یقینا بخشے گا اور پھر فرمایا ایک آواز آتی ہے کہ اے عمل کرنے والے اب نئے سرے سے عمل کر جو کچھ تو پہلے کر چکا تھا وہ معاف کر دیا گیا سبحان اللہ اسی لئے فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے عرفات کے میدان میں اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا تھا بالکل نئی زندگی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اللہ ہمیں بھی گناہوں کی معافی عطا فرمائے آئیے اس دعا کے ایک جھلک ہم یہاں پر محسوس کر دیں کھڑے ہو جائیے لبیك اللہ ہم لبیك لبیك اللہ ہم لبیك صلاة والسلام وعلى سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد لا اله الا اللہ وحده لا شريك له له الملك ولہ الحمد يخی ويمیت وهو على كل شيء قدید اللہ هم اهدنا بالهدى ونقنا واعطسنا بالتقوى وانفر لنا بالآخرة والأولى اللہ هم اجعله حجا مبرورا وذما مغفورا اللہ هم لك الحمد كالذی نقود وخيرا مما نقود اللہ هم لك صلاة ونسكي ومحيايا ومماتي وإليك مآلي ولك رب تراتي اللہ هم اینی اعوذ بك من عذاب القبر وغسرسة الصدر وشتاة الامر اللہ هم اینی اسألك من خير ما تجئو به الريح ونعوذ بك من شد ما تجئو به الريح اللہ هم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى وغفر لنا في الآخرة والأولى اللہ هم اینی اسألك رزقا حلالا طيبا مبادا اللہ هم انك امرت بالدعا اللہ وهده لا شريك لك ان الحمد والنعمت لك والمرت لا شريك لك لبيك اللہ هم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمت لك والمرت لا شريك لك لبيك اللہ هم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمت لك والمرت لا شريك لك لبيك اللہ هم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمت لك والمرت لا شريك لك لبيك اللہ هم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمت لك والمرت لا شريك لك اللہ هم اجعل في صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا اللہ هم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من مسابس الصدر وتشتيت الامر وعداب القبر اللہ هم اني اعوذ بك من شد ما يلج في الليل وشد ما يلج في النهار وشد ما تهب به الرياء وشد ببائق الدار ربنا هدنا في الدنيا حسنا وفي الاخرة حسنا وقناداب النار اللہ هم اننا نسألك من خير ما سألك به من خير ما سألك به نبيك واعوذ بك من شد ما استعاد من نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم دغفلنا وضحمنا لنكونن من القاسرين رب جعلی نقیم صلاتي ومن ضبیتي ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيانی صغیرہ رب ارحمهما كما ربيانی صغیرہ رب ارحمهما كما ربيانی صغیرہ ربنا اغفر لنا وليكم اجلالذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَبِيطُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهُ أَسْحَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينَ وَأَبْتَهِلْ إِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُدْرِبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الْمُضْطَرُ دعاءَ مَنْ خَدَعَتْ لَكَ رَقْبَتُهُ وَفَادَتْ لَكَ عِيْنَا وَنَعِلَ لَكَ جَسَدُهُ وَرَقِمَ أَنْفُهُ اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وَكُنْ بِهِ رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْتِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِيمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اللہم صلی صلاة جامل لدہ وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به الوقت وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الغاتم ويستسخى الامام بوجهه الكريم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِكُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ يَا اللَّهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا اللَّهِ يَا رَحْمَن يَا رَحِيم تیرا فضل ہے کہ تُنہیں ہمیں عرفات میں تہنچا دی آج تصور میں پہنچا دیا مولا یہ جتنے حاضرین ہم سب ہیں سب کو حقیقت بھی یہ حاضری نصیب فرما اس دعا کی برکتیں نصیب فرما اس بارگاہ میں جا کر تیرے حضور کھڑے ہونا نصیب فرما یقینا ہم گناہکار ہیں قطاکار ہیں اسی آشیار ہیں لیکن تیرے رحمت کے طلبگار ہیں اور تیرے حبیق کے امتی ہیں بد ہے تو آپ کے لے ہے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے بلے بخ کدر کرے ایک میں کیا میرے اسی آنکھی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا دل عباس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھرو ساتھے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھرو ساتھے تو جو چاہے تو ابھی محل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی محلہ تیرا ہم گنہگار ہیں لیکن تو غفار ہے یا اللہ تیرے حبیق کتوں میں رحمت اللہ العالمین بنا کر کے بھیجا اور تیرے کروڑوں بندوں میں ہمیں عرفات کا حاجی بنا دیا یا اللہ تیرے احسان کا شکر ادا کرنے کی زمان ہمارے پاس رہی ہے اور تیری اطاعت کرنے والا بدن ہمارے پاس رہی ہے مگر اتنا ہے کہ ہم تیرے حبیق سے محبت کرتے ہیں یا اللہ گنہگار ہیں لیکن تیری محل حبیق کے وفادار ہیں وہ غدار نہیں ہیں یا اللہ ان کی رحمت کا صدقہ ہم سب کو اپنی دامدہ رحمت میں تھام لے مالک ہم کو گرنے سے بچا جائیں آج ہر کوئی آنکھ اٹھا کر ہمیں دیکھتا ہے ہماری مسجد ہے ہماری خان کا ہے ہماری عبادت کا ہے ہمارے ادارے کئی بھی اپنے آپ کو کرتے ہیں لیکن صرف تیرا سہا رہا ہے مسلمان اس لئے کھڑا ہے کہ تُو ہمارا ہو یا اللہ کرم فرما دے مسلمانوں کو ان کی ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے ان کی مشکلوں کو ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے مسلمانہ نے عالم کے جان مال عزت آفرک کی حفاظت فرما ہماری ادارہ خان کا ہوں کی حفاظت فرما ہماری درس کا ہوں کی حفاظت فرما ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے بازوں میں قوت حیدری کی جھلک پیدا فرما دے یا اللہ ہم میں وہ جذبہ ایمان پیدا فرما دے تیری راہ میں دینے کی جان عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کے ایمان کو تُو تقویت پیدا فرما دے یا اللہ مزدلی سے بچا کاہلی سے بچا یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے حج مقبول عطا فرما حج مبرور عطا فرما ہمارے گناہوں کو ماں فرما یا اللہ تیرے حبید کا سچا اور فت کا چاہنے والا بنا دے یا اللہ عاشق رسول بنا یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے اس حج کو حج مقبول بنا سب کے حج کو قبول فرما لے اور بار بار یہ لبائی کی صدای نصیب فرما لبائی کموہم لبائی لبائی کلا شریق لکل بائی فِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَقَوَ الْمُلْمُلَ لبائی کلا شریق لکل بائی لبائی کلا شریق لکل بائی فِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَقَوَ الْمُلْمُلَ لبائی کلا شریق لکل بائی لبائی کلا شریق لکل بائی فِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَقَوَ الْمُلْمُلَ سبحان ربک رب العزت عما يصیفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين حضرات یہ عرفات کی دعا کے ایک جھلک ہے کہ وہاں تو زہر سے لے کے مغرب تک دعا کرنی ہے بیچ میں صرف اصل کیلئے اتنا ہے اس کیلئے آپ مسلسل تو ہم بھرپور دعا کیجئے میں نے جسے ایک جھلک آپ کو یہاں پہ اور اس جھلک کا یہ عالم ہے تو اصل کا عالم کیا ہوگا اس کو یاد رکھئے اب ہم مغرب ادا کریں گے اور مغرب ادا کر کے پھر ہم مزدلپہ چلیں گے انشاءاللہ